اسلام علیکم میرے معزز دوستو اور فیصلہ ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے آداب پیش کرتا ہوں اس نیو ویڈیو دیکھنے سے پہلے تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سبھی دوست فیصلہ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تا کہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو چلتے ہیں آج ہمارے ٹاپک کی طرف دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز آزان ہے دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز آزان کی آواز ہے ریپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے مشرق میں واقعہ جزائر سے تلو اے آفتاب کے ساتھ ہی فجر کی آزان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں موزن اللہ تعالی عز و جل جل جلالہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ سلسلہ سماترہ میں شروع ہو جاتا ہے اور سماترہ کے قصبوں اور دہاتوں میں آزانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملائیہ کی مسجد میں آزانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد دھاکہ پہنچتا ہے ریپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ابھی آزانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سری لنکا تک فجر کی آزانیں شروع ہو جاتی ہیں دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضاء توعید اور رسالت کے اعلان سے گھنچ اڑتی ہے ریپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیالکورٹ میں فجر کی آزان کا وقت ایک ہی ہے سیالکورٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادر تک چالیس منٹ ہیں اس عرصے میں فجر کی آزانیں پاکستان میں گھنجتی رہتی ہیں پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسکت میں آزانیں شروع ہو جاتی ہیں مسکت سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے اس عرصے میں آزانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب، امارات، کوئیت اور عراق تک گھوچتی رہتی ہیں بغداد سے اسکندریہ تک پھر ایک گھنٹہ فرق ہے اس وقت شام، مصر، سومالیہ اور سوڈان میں آزانیں شروع ہو جاتی ہیں اسکندریہ سے ترابلس تک ایک گھنٹے کا فرق ہے اس عرصے میں شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں آزانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ریپورٹ کے مطابق فجر کی آزان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا ساڑھے نو گھنٹے کا سفر تیہ کر کے بہر اوکیانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہیں فجر کی آزان بہر اوکیانوس تک پہنچتے ہیں سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں زور کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھاکہ میں زور کی آزانیں شروع ہونے تک انڈونیشیا میں اثر کی آزانیں بلند ہونے لگتی ہیں یہ سلسلہ دیڑھ گھنٹے میں بمشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے اور مشرقی جزائر میں مغرب کی آزانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مغرب کی آزانیں بھی سلسلس سے سماٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں شاہ کی آزانیں شروع ہو جاتی ہیں ریپورٹ کے مطابق قرآن ارز پر ایک بھی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جب سیکنڈوں ہزاروں بلکہ لاکھوں معزن اللہ تعالیٰ عز و جل جل جلالہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہو آخر میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن ضرور پریس کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ٹوپک کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور دعاوں میں ضرور اجاز رکھیں تھانکس فور واشنگ مسیدند نظور بتا ہے یہاں موسیقی